دوستو آئر ویڈ میں بہت سی جڑی بوٹیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں ایک ہے شتاور دوستو شتاور بہت سی جڑی بوٹیوں میں استعمال کی جاتی ہے شتاور کو آپ ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں بھارت میں ہی نہیں ویدیشوں میں بھی شتاور کا استعمال کیا جاتا ہے شتاور کو انگریزی میں اسپیراغس کہا جاتا ہے اس کے اس پودے کے ہر ایک بھاگ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں بہت سے عوشدیہ گنگ پائے جاتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے شتاور کے بارے میں شت شتاور کے فائدوں کے بارے میں تو اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے بات کرتے ہیں شتاور کے بارے میں دوستو شتاور للی کے پریوار کا ایک پودھا ہے اسے ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے آپ چون کے روپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں سے آپ کو الگ الگ فائدے دیکھنے کو ملیں گے اس سے آپ کا وزن بڑھ بھی سک اور وزن کم کرنے میں بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے تو چلیے اس کے فائدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو انیدرہ روگ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی بہت سے لوگ ہیں جنہیں رات کو نیند اچھے سے نہیں آتی یا پھر نیند بہت دیر سے آتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے شتاور بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دو سے چار گرام شتاور چون کو دودھ کے ساتھ لے لینا چاہیے یا پھر اس کے ساتھ آپ اشوگندہ بھی لے سکتے ہیں یہ مائن� میں جو آپ کے سٹریس ہے اسے کم کرتا ہے اور نیند اچھے سے لانے میں آپ کو مدد کرتا ہے دوستو مہلاؤں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے گروتی مہلاؤں کے لیے شتاور لینا بہت فائدے مند ہو سکتا ہے اگر آپ گروتی ہیں تو گروتی مہلاؤں کو شتاور سونٹ اشوگندہ مولیٹھی بھرنگ راج کو سمان ماترہ میں ایک چون بنا کر ایک سے دو گرام لینا چاہیے اس سے ششو سوست رہتا ہے اور کافی فائدہ ملتا ہے دوستو اگر آپ ستن پان کروانے والی مہلاؤں کو بھی یہ لینا چاہیے اس سے دودھ کی کمی نہیں ہوتی جن مہلاؤں کے دودھ کی کمی ہے انہیں دودھ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے شتاور زور لینا چاہیے دودھ کی کمی کو پورا کرتا ہے اور آپ کو فائدہ دیتا ہے دوستو اگر آپ شریری کمزوری فیل کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کی بہت کمزوری فیل کرتے ہیں اور تکا تکا رہتے ہیں تو ایسے لوگ کو شریری کمزوری کو دور کرنے کے لیے شتاور گی کے ساتھ سیون کرنا چاہی یا پھر آپ رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ شتاور چون بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ محلاؤں اور پرشوں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے تو اگر آپ پرش ہیں تو پرشوں کے لیے مین پاور بڑھانے کے لیے بھی شتاور لینا کافی فائدہ مند رہتا ہے جو لوگ مردان کی طاقت کی کمی فیل کرتے ہیں سیکشل سٹیمنہ کم ہیں ان میں انہیں بھی شتاور لینا چاہیے یہ آپ کو کافی فائدہ دیتا ہے اس کے علاوہ دودھ کے ساتھ شتاور لینے سے یہ آپ کا سٹیمنہ بھی بڑھاتا ہے جن پرشوں میں ویرے کی کمی ہے ویرے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ویرے بڑھانے کے لیے بھی آپ شتاور کا سیون کر سکتے ہیں دوستو شتاور آپ کی ایمیونٹی کو بھی بڑھاتا ہے جو پرشی آپ محلائیں بہت زلدی بیمار ہو جاتے ہیں سردی خانسی جکام انہیں ہو جاتا ہے تو انہیں شتاور کا سیون ضرور کرنا چاہیے اس کا کاڑا بنا کر پی سکتے ہیں یا پھر ایسے بھی لے سکتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ بواسیر میں بھی شتاور کا سیون کرنا فائدے مند رہ سکتا ہے دو سے چار گرام شتاور چون کو دودھ کے ساتھ لینے سے بواسیر میں بھی فائدہ ملتا ہے تو اتنے زیادہ فائدے ہیں شتاور کے اس کے علاوہ اور بھی کئی فائدے ہیں اگر میں آپ کو بتانے چلوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اگر آپ شتاور کا سیون کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا انفرمیشن اچھی لگیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں Thank you, thank you so much